اسلام علیکم ویورز دیسی ہے چینل میں خوش شامدین آج ہم بات کریں گے بچے بوڑے اور نوجوانوں کے پسندیدہ چوکلٹ کے بارے میں لیکن مزید ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں لیکن آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں ویورز اگر آپ کو بھی چوکلٹ پسند ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض قسم کی چوکلٹ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے یہ بات سائنس سے تصدیق شدہ ہے کہ ڈارک چوکلٹ میں موجود فلیورز دل کے امراض کے خچے کو دور کرتے ہیں لیکن چوکلٹ کا ایک ایسا جسپی ہے جس سے آپ کو دور رہنا چاہیے بہت سے محققین کے مطابق چوکلٹ میں پایا جانے والا کیڈمیم جو کہ ایک منرل ہے یہ زمین کی پرت میں پایا جاتا ہے یہ منرل انسانوں کے لیے نقصاندہ ہے جو کہ الٹی اور جگر کے امراض کا باعث بن سکتا ہے ایب دی اے کے سائنسی ماہرین کے مطابق کیڈمیم، مرکری اور آرسیننگ بچوں کی دماغی تشکیل پر منفی اثرات ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جسن پر بھی اس کے بہت زیادہ خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیڈمیم صرف چوکلٹ کے ذریعے ہی نہیں جسم میں جا سکتا بلکہ تنباکو نوشی سے بھی ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مٹی میں اگنے والے پھل اور سبزیوں میں بھی کیڈمیم پایا جاتا ہے جو ہمارے لیے نقصاندہ ثابت ہو سکتے ہیں امریکہ میں پائے جانے والے کوکو کے درخت جو کہ دنیا بھر کے چوکلٹ کے لیے کوکو بینز فراہم کرتے ہیں ان درختوں میں کیڈمیم بھاری مقدار میں پائے جاتے ہیں رویل سوسائٹی آف کیمسٹری کے مطابق انسانی جسم کو تقریباً دس سے تیس سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے کیڈمیم کو حضم کرنے کے لیے ویورز اب آپ میری اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کیڈمیم آپ کی باڈی کے لیے کس قدر نقصاندے ہو سکتا ہے ایف ڈی اے کے تحقیق کاروں کے مطابق ہمیں چاہیے کہ کیڈمیم کی انٹیک کو کم رکھیں اور کیلشم، زنک، آئرن کی صحیح مقدار لیں تاکہ اس منرل کے منفی اصلات سے دور رہ سکیں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ